ججوں کا مکمل اختلاف ہونا چاہیے اور وہی اسی سے ہم بھی سیکھتے ہیں کہ اس جج نے کیا نوٹ لکھا اس جج نے کس بات پہ اختلاف کیا کیا پوائنٹ تھے ان کو پھر وہ جو اختلافی نوٹس ہوتے ہیں وہ فیصلہ بھی پڑھا جاتا ہے اختلافی نوٹس بزاتے خود فیصلہ نہ بھی ہو جو مناروٹی کا وہ بھی اپنی جگہ پر ان کی بھی دلائل ہوتے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جو وہ تین چار کا فیصلہ ہو گیا تو وہ پانچ دو کا ہو گیا وہ ایک طرف ہے لیکن اختلافی نوٹس بھی اپنی جگہ وہ جو جج ہیں وہ اپنا مائنڈ سے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اختلافی نوٹس ہر فیصلے میں اور میں تو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں یہ میں کسی اور یہ اپنی ذاتی پرسنل رائے کہ جب اختلافی نوٹ آتے ہیں نا کسی فیصلے میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی میجارٹی در تھی لیکن تو تو کئی دفعہ اختلافی نوٹ پڑھتی زیادہ چوہے نا وہ اس سے بھی بندہ سیکھتے ہیں اس سے بھی سیکھتے ہیں کہ ان جیج ساہبان نے اختلاف کس پہ کیا کون سے نقطے ایسے تھے جس پہ اس جج نے اپنا نوٹ لکھا تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے بیٹھ گئے بہت سارے جج اور سب نے کہا کہ جی ایک مذہب ظاہر میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ سب نے کہا چلو سارے نہیں وہ ایک جج بھی ہوتا ہے نا اس نے ایک جج نے بھی اختلافی نوٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورتی ہوتی ہے ہمارے وہ بھلکہ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لیکن اس کو پھر تقسیم بنا دینا اور اس میں کوئی ایسا تاثر کہ جو میں تو ہم تو یعنی سن سن کے کہاں پر رہتے ہیں سارے کہ بھئی یہ خدا جانے کیا کہتا ہے معاملہ جا رہا ہے مطلب ملکی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس میں جیسے تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہ میٹنگ ہوئی ہے اچھی ہوئی ہے اور اچھی ہوئی ہے اور اس کو پھر ذرائع کے والے سے میں بتایا گیا پھر اس کے بعد نوٹ آیا اور فائزہ صاحب کو یقیناً میرا خیال ہے کہ بڑی ان پر بھاری ذمہ داری ہیں ان کو یقیناً اس بات کا احساس ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات اور میں آپ کو بتاؤں لوگوں دیکھیں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگز کو تو آپ چھوڑ دیں نا کہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگز اس کو سائٹ پر کر دیا انہوں نے کہا فائزہ صاحب جب کل یہ مناظر دیکھے نا تو آپ یقین کریں بہت سے لوگ پوچھے یہ بحث چڑھ گئی تھی کہ یہ فائزہ صاحب ہے نہیں ہے یہاں پر بحث ہوتی رہی ہم لوگ کافی لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہتے ہیں مجھے کالیں آ رہی تھی کہ یہ کیا فائزہ صاحب ہیں نہیں ہے نہیں ہے کوئی لوگ پریشان ہوگا حیران تھے اس بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن بہرحال پھر فائزہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ایک طب کی طرف سے ظاہر ہے کہا گیا کہ بہت اچھا ہوا کونسی آئین میں جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے مثالیں دی گئیں پرانی عمران خان صاحب کی بھی تحصیلیں لگیں ساکر منصار صاحب کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ کہ ساکر منصار صاحب پارلیمنٹ میں تو نہیں آئے تھے ویسے ساکر منصار صاحب کی خوبی یہ تھی وہ کہیں بھی جا سکتے تھے مطبع ان سے جو ہے نا وہ مطبع وہ افتخار چودری صاحب میرا خالی جاتے نہیں تھے وہ بلا لیتے تھے ساکر منصار صاحب جاتے تھے اچھا تو جو ہے نا وہ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا پھر ڈی کورم اور پارلیمنٹ اور یہ سارے دیکھیں پولیٹیشنز پارلیمنٹ کا اپنے ایک رول ہے بڑا رول ہے جو اس پارلیمنٹ میں تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک عجیب سا ہے ایک آرینجمنٹ لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے اچھا لگا کہ وہ ان کو جانا اگر اگر ان کے پاس یہ دلیل ہے تو بھی ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ لیکن وہ بہرحال ایک طرف حساق دار صاحب ایک طرف زرداری صاحب بیچ میں وہ بیٹھے وہ ان کو سید بھی صحیح پروپر اب سپیکر صاحب بھی مجھے نہیں پتا جو بھی کچھ ہوا تو میرے خاند سے اس سے ہمیں اب آگے نکلنا ہے آگے نکل جانے چاہیے اور سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحبان دونوں ہمارے جو عالم مرتبت بہت بہت ہے تو آپ یقین کریں اتنا خوش اتنی خوشی ہے مجھے ایک بہت اور ایک پاکستانی ہے میرا کوئی کیس نہ فائزی صاحب کے پاس لگا ہوا ہے آگے کوئی کچھ پتا نہیں تو نہ کوئی بندیال صاحب کی طرف ہے لیکن اتنی خوشی ہوئی کہ یہ جیس صاحبان کی جو آپس میں یہ ملے ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی اچھا جائے گا عدالت پہ اور پوری قوم پہ تو میں تو بات کچھ ہوں اس پہ چیک اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمی دبردوس ہو گئے وزیراعظم آزاد کو ناہل ہو گئے دبردوس ہو گئے نا اس کو اچھے طرح ناہل ہو گئے اصل میں تو دبردوس ہی ہوئے نا کر کے رہے تھے ان کے جو کام تھے بڑے ہمارے میدہ بیچے وہ ہیں ان سے تعلقات زیادتی مکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو پھڑا اندر پڑا ہوا تھا جو میرا خواہد سے قیون نیازی صاحب کا اور ان کا جھگڑا کچھ چل رہا تھا کچھ بڑا کچھ کچھ عجیب سا یہ بنا ہوا تھا جو حکومتی دھانچہ تھا یا اس وہ بھی ارینجمنٹ ہی تھا کچھ تو وہ خان صاحب کبھی ادھر تھے پھر وہ ادھر خان صاحب پھر وہ پی ٹی آئی کے اندر معاملات تھے پھر ان کے یہاں پہ ایک پلازا ہے بڑا اس میں کچھ آہ وہاں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی تھیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ آہ اب آج آہ مطلب وہ اصل میں دیکھیں ہوتا یہ کہ یہ آہ اچھے بزنسمن اچھی شخصیت میں ان سے ملا ہوں اچھے لیکن جب آپ ایک حد تک اپنے بزنسز پہ کنسٹریٹ کریں اپنا کام کریں پھر وہ پاور پولیٹکس کا بھی مزہ آجاتا ہے پھر یہ بھی آجاتا ہے پھر وہ بھی آجاتا ہے ایک جگہ جا کے پھر آدمی انسان ظاہر ہے کہ بس پھر وہ دبردوس ہو جاتا ہے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ ہو گئے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور بھی مسائل بھی چلیں گے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں مطلب پاور ہنگر پاور گیم ہے نا اس میں کوئی اصول تو تھے نہیں اصول تو چلتا رہا ہے پھلے دنوں خان صاحب میرے خواہد سے اسے اب شاید نکلائیں اس فیس سے جہاں پر یہ ایک اب تو وہ خیر ایک اور اس میں ہے نا ان کی تحریک ہے وہ کسی اور کسی بہت دوسرے لیول پہ جا چکے لیکن یہ جو گورنمنٹ جو بن رہی تھی تو اس وقت تو بالکل ہی عجیب سا ایک ایک سسلہ تھا بارال اچھا اب جو ہے تو دو تو باتیں یہ ہو گئی آج کی اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے جو سپریم کورٹ میں ایک تو مریم نواز صاحبہ چلی گئی رات کو تشریف لے گئی اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے نواز شریف صاحبی تشریف لارے ہیں سعودی اربیہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسلمانوں کی عبادات قبول فرمائے اور آخری عشتہ شروع ہوکے اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے وزیر آزم کا ابھی تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو کیا شہباز شریف جوائن کریں گے فیملی کو یا نہیں کریں گے یہ ابھی تک علم نہیں اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آہ یہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں عید کے دنوں تک وہ جوائن کریں سرکاری ملاقاتیں وہاں پہ تیہ نہیں ہیں ابھی تک کیونکہ اگر سرکاری ملاقاتیں ہوں گی تو وہ شہباز شریف صاحب کی وزارت خارجہ تیہ کرے گا ان کی طرف سے کوئی سرکاری ملاقات بطور وزیر آزم پاکستان نہیں جائے گی سعودی گورنمنٹ کسی آہ یہ یوئی گورنمنٹ آہ کسی بھی آہ غیر سرکاری شخصیت سے اس وقت آہ ملاقات نہیں کرنے جا رہے ابھی تک کیونکہ پاکستان کے اندر جو اندرونی سیاست ہے آہ کوئی بھی ملک اس وقت یہ ٹرمائل چل رہا ہے اس میں کوئی بھی ملکی پوزیشن نہیں لے رہا ٹھیک کہ اس میں کوئی ایسی پوزیشننگ ہو جسے یہ تاثر بھی جائے کہ کوئی ملک باہر کا ہماری اندرونی سیاست میں ہے یا ہماری طرف سے ہی تاثر ہو جائے کہ کوئی باہر کا ملک وہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ آگئے اس پہ کسی قسم کا آہ نہ ہمیں تاثر دینا چاہیے کسی سیاسی جماعت کو کسی کو بھی نہ حکومت کو نہ کہ سعودی عرب گئے ہیں تو جی پیسے تو ملی جائیں گے نا یہ مطلب یہ عجیب و غریب سی بات ہے اور یہ بات نہ ہمیں کہنی چاہیے ٹھیک ہے ایک قوم کے طور پہ کہ جی اب نواز شیف آگئے ہیں تو اب تو پیسے ہو جائیں گے نا یہ میں فکر یہ بھی ایک بالکل عجیب و غریب سی بات ہے یہ بات نہ ہمیں کرنی چاہیے اور نہ ہی یہ بات میرے خاصے ڈسکس ہوگی کسی جگہ پہ آہ اب رہ گئے کہ آہ مریم صاحبہ چلی گئی یہاں سے نواز شیف صاحب سعودی عرب سے پاکستان نہیں آ رہے نواز شیف صاحب سعودی عرب سے لندن جا رہے ہیں آہ مریم نواز صاحبہ ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آہ سعودی عرب سے پاکستان واپس آ جائیں گی لیکن آہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ وہ کچھ دن گزارنے کے لیے سعودی عرب سے لندن چلی جائیں ٹھیک کیونکہ یہاں پہ ان کے جو جاتی عمرہ کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اور کچھ حکومت کے لوگ بھی تو انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کا بھی پلان نہیں ہے واپس ہی کتا ہے ان کا تاریخ کہ چھپیس تاریخ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں یہاں بھی اوپن اوپن ہے کیونکہ یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ بڑی جب اس میں عساق ڈار صاحب نے ہی دور اپنا ملتوی کر دی امریکہ کا جے اور ان کو پوری پریس قوم سے خطاب کرنا پڑا بتانے کے لیے اب مسئل یہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ علج کیا ہے الیکشن کمیشن نے آج وہ ایک تحریری جواب جمع کروا دیا کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے اور اس کے اوپر جو ہے وہ درمیان تمام دن ہی ہوتا رہا کہ جی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا لیکن درمیان میں جو اصل جو امپورٹن بات شام تک سامنے آگئی وہ یہ کہ جس صاحبان کی ملاقات ہو گئی اب اس یہاں پر میں دو تین باتیں دو تین لوگوں سے بات ہوئی حکومتی سرکلز میں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ بات ایک ایسے ہی ہے ہوا میں ہے کہ آہ پیپلز پارٹی کو صلاح کروا رہی ہے یہ بالکل ایک ایسے ہی ہے ہوا میں ایک بات چلی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو صلاح کروا رہی ہے آہ کچھ لوگوں کے پاس شاید اطلاعات ہوں ہماری کولیس کے پاس لیکن میں نے جو پوچھا تو نہ پیپلز پارٹی کو صلاح کروا رہی گیا اور یہ بات کہ وہ خود آئیں عمران خان چلتے ہوئے شہباز شریف کے گھر تو مطلب یہ تو پھر ممکن نہیں ساٹے والوں نہیں سمجھو تو اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آم میں پنجابی بولنے میں اگر گڑھ بڑھ کر دوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لئے آچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے آہ مساکرات نہیں ہوں گے پی ٹی آئی اور مساکر کے بیچ نہیں نہیں کیا مطلب عمران خان گھر جائیں چلتے ہوئے مطلب عمران خان وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی گھر جائیں وزیراعظم کی گھر جائیں اور جاکھیں ان سے کہیں کہ میں آگے ہوں بھائی تو مطلب ہے کہ وہ عمران خان جائیں گے تو پھر وہ شہباز شریف تو نہیں ہوں گے نا وہاں پہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی رہ سکتا ہے نا وزیراعظم حقوق میں تو عمران خان تو کسی اور آہ موڈ میں ہے نا کہ میں وہاں جاؤں تو بس میں جاؤں بس آہاں میں خالی ہو وہ ہاؤس تو یہ کیا بات ہوئی کہ دو دو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ تو ایک تو یہ ایشو تو وہ نون ایشو ہے میرا خان ہے وہ توہین اب عدالت کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہے کیونکہ کنٹیمٹ میں وہ کیا نوٹس ایشو کرتے ہیں کیا حکم جاری کرتے ہیں اس کا پروسیس کہا ہوتا ہے گیارت ساری گزر گئی ہے عدالتوں نے کام بھی اس کے اوپر کچھ کرنا ہے وہ سارا وہ اب وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کس انداز میں کیسے کیا کس کو آہ یہ اب دیکھنا ہے لیکن اس میں جو آہ اختلافات موجود ہیں جیسا عبان کے اندر مختلف سارے لیکن وہ ختم تقریباً وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو تقسیم والا آہ تھانا معاملہ وہ اب ایک تاثر تھا وہ وہ تاثر وہ اس کے بعد وہ ختم ٹھیک ہے اب اس میں یہ کہ مختلف بار کانسلز تک بھی ظاہر ہے وہ وہ الگ ہے کہ وہ اس کے اوپر جوریچل کانسل بنتی ہے نہیں بنتی اس کے بارے میں کوئی طلاع نہیں وہ جو ریفرنس کا آہ وہاں پہ گیا ہوا ہے کیوریٹیو ریویو اور اس کے پر وہ کیا بات ہوئی ہے ہم نہیں جانتے نہ ہم اس پہ کوئی آہ تفسرہ کنا چاہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیونکہ یہ دس دن کے اندر اندر ایک تو آہ یہ جو عدالتی صلاحات والا جو کہ اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے ابھی نہیں ابھی تو صدر کریں گے نا ابھی تو صدر ابھی تو ہے اس مد ٹائم ہے ٹھیک ہے وہ تو جب ایک بن جائے گا تو چیلنج ہوگا ٹھیک ہے پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے شاید ابھی کر دی ہے میرے خال سے کر دی ہے لیکن وہ چیلنج ہو جائے گا وہ چیلنج ہوگا عدالتوں کے اندر اور کیونکہ تو تھرڈ میجوریٹی اور ایکٹ والی بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکے ہیں شو میں اچھا تو دو تین باتیں یہ ہو گئیں تیسری بات ہے جو بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں بہت سے ایونٹس اپنے ایک کلوجر کی طرف جا رہے ہیں تو اسی وقت پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ڈیویلیپنٹس جو ہیں وہ اپنے حتمی مرحل کی طرف جا رہی ہیں یعنی کلوجر کسی نہ کسی طرف الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہونا ہے تو کب ہونا ہے مطبع معاملات ایک تیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں ابھی یہ تو مکمل طور پر ڈیسٹیبلائز ہے نا سارا آپ کو ٹوٹا پھوٹا نظر آ رہا ہے سسٹم میں درددد لیکن آنے والے دنوں میں یہ مزی ٹوٹے پھوٹے گا اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایسے کر جو نا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بات آپ سے کل بھی کہ یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے بتاؤ ریاست تو ریاست پر آٹو کریکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو یہ جملہ پڑی دنوں کے بعد میں یوز کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ درمیان میں وہ تتر بتر ہو گیا تھا سارا معاملہ تو آپ دوبارہ آپ کو آٹو کریکٹ کرتی ہوئی ریاست نظر آئے گی اپنے کو خود بخود حالات تھی اسلام علیکم آپ دیکھیں پاکستان پولٹکس اوفیشل چینل ٹھینک یو فر واتنگ دا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیس تا بیل آئیکن